تاریخ کے اندر وہ عربی کے اشعار محفوظ ہیں جو سیدہ زینب نے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اس وقت ایک ایک لفظ پڑھ کے جسم پہ کب کب ہی تاریخ ہوتی ہے پہلا جو شیر ہے اس کا ایک جملہ اپنی زبان میں ترجمہ کرتا سیدہ زینب نے جب شہیدوں کے لحشے اس طرح دیکھے نبی کی آل کو بکھرا ہوں گا تو پہلے یزید کے لشکر کے وہ افراد جو اس قافلے کو لجا رہے تھے انہیں خطاب کرتے ہوئے سیدہ زینب نے کہا تم میرے نانے کو کیا جواب دو گئے جب میرے نانا نے قیامت کے دن تم سے پوچھا کہ میری آل کے ساتھ کیا کیا بس اگلا شیر میں نہیں سنانا چاہتا اتنے لفظوں پہ غور کرو سیدہ زینب نے جو استغاثہ کیا سو کیا وہ جو قیدی بنا کے لجا رہے تھے ان کی بھی چیخیں نکل گئیں سیدہ زینب کا دوسرا استغاثہ سیدہ امام حسین کی لاش مبارک سے لپٹ گئیں پیار کیا اور کہا حسین ہمیشہ تیرے ساتھ رہی ہوں مجھے معاف کرنا اب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں میں اب تجھ سے جدا ہو رہی ہوں لیکن تیرا سر ساتھ لے جا رہی ہوں تیرا جسم بے گوھر و کفر یہاں بڑا ہے حسین فکر نہ کر کوئی بات نہیں ہم نے جو کیا اللہ کے لیے کیا تاریخ نے بڑا عجیب مقالمہ بیان کیا کہ سیدہ زینب نے کہا حسین مجھے اجازت دے میں اب جانا چاہتی ہوں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں حالات کا تقاضہ ہے گردش تقدیر ہے میں جا رہی ہوں لیکن حسین میں بھی صبر کرتی ہوں تو بھی صبر کر جس باپ کا تو بیٹا اسی باپ کی میں بیٹی جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا جس نانے نے تجھے اپنی زبان چسائی اسی نانہ نے مجھے اپنی زبان چسائی جس نانے کے کندوں پہ تو سواری کرتا رہا اسی نانہ کے سینے پہ میں سواری کرتی رہی تو بھی مدینے والا میں بھی مدینے والی مگر آج کے بعد دنیا تجھے کربلا والا کہے گی اور مجھے شام والی زینب کہے گی آئے حسین تیری قربانی کو میرا سلام میری قربانی کو تیرا سلام آہا تُو نے بھی حد کر دی حسین میں نے بھی حد کر دی جو تجھ سے ہو سکا وہ تُو نے کیا جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا تُو نے بھی اپنا بھائی قربان کیا اب باس جیسا میں نے دو بھائی قربان کیے ایک تیرے جیسا ایک عباس جیسا حسین تُو نے بھی اپنے بتیجہ قربان کیے تُو نے بھی اپنا ایک بتیجہ قربان کیا قاسم جیسا میں نے تین بتیجے قربان کیے ایک اکبر جیسا ایک اسغر جیسا ایک قاسم جیسا حسین تُو نے دو بیٹے قربان کیے ایک اکبر جیسا ایک اسغر جیسا میں نے بھی دو بیٹے قربان کیے ایک آون جیسا ایک محمد جیسا پر تیرے دو بیٹوں کے قربان ہونے کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلے گی اور زینب کی نسل آج ختم ہو گئی ہے زینب کی نسل آج ختم ہو گئی ہے اب قیامت تک زینب کی نسل تو نہیں چلے گی کوئی تیرا بیٹا مجھے اممہ کہہ دے تو اس کی مہربانی کوئی تیری نسل کا بیٹا مجھے اممہ کہہ کے پکارے تو اس کی مہربانی میں نے تو تجھ پہ نسل قربان کر دی ہے میں نے تو تجھ پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے حسین اب مجھے اجازت دے میں جا رہی ہوں واپس مدینہ میں اور میں مدینہ میں جا کے کیا کروں گی ایک قیامت تو ہم پہ کربلا میں آئے گی نا جب میں مدینہ پہنچوں گی تو ایک قیامت مدینہ میں آئے گی میں وہاں جا کے کیا کروں گی اٹھا تے جو میں پردے داراں سی چڑیا علی عابد نو جو میں پہنائیاں سی کریا قیامت دیا جو میں گزریاں نے گھڑیا میں نانے نو دکھڑے سناوانگی جا کے میں جالی نو پھڑ پھڑ ہلاوانگی جا کے تے آکھانگی نانا میرا حال دیکھو جو کی تی اے امت میرے نال دیکھو تے آکھانگی نانا میرا حال دیکھو جو کی تی اے امت میرے نال دیکھو